بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ کچھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں امید آپ کو پسند آئیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون سے ہم اپنے گروسری میں جب ڈش واش بار لے کر آتے ہیں تو ہم اسے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور جب استعمال کے لئے نکالنا ہوتا ہے تو ارجنسی کے اندر جو ہے بس نکالتے ہیں توڑتے اور یوز کر لیتے ہیں جس سے صرف سابون خراب ہوتا ہے بلکہ بجٹ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کبھی ہمارا سابون چھوٹا ٹوٹ رہا ہوتا ہے کبھی موٹا ٹوٹ رہا ہوتا ہے کبھی پتلا ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے سابون جو ہے بہت بے دردی سے استعمال ہوتا ہے اور اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ سابون کتنا بچا ہے اور کتنا استعمال ہوگی ہے تو اس طرح سے اگر آپ یہ ایک hax مطلب ٹپ استعمالی جو میں ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اگر اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کو اپنے سابون کا اندازہ بھی رہے گا اور دیکھنے بھی بھی اچھا لگا کیونکہ آپ اس کے چھوٹ چھوٹے سے بارز بنا لیں گے تو اس طرح میں نے دونوں سابونوں کو رکھے اور چھوٹے کے مدد سے ان کو ایکوالی جو ہے ان کے اوپر نشان لگا دیئے اور اب میں چھوٹے کے ہی ساتھ ان کو کٹ دوں گے تاکہ یہ سارے ایکوال ایک جیسے کر جائیں اور اس کے بعد جب بھی استعمال کرنا ہو تو اس کو ہم آسانی سے نکالیں اور اپنے ڈش واش کے طور پر استعمال کر لیں تو اس طرح آپ کے سابون کی جو ہے شکل بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا جو ہے مدد ایک سلیکہ بھی نظر آئے گا سلیکہ طریقہ اور آپ کی جو ہے استعمال میں بھی آسانی ہوگی تو یہ دیکھیں سارے میں نے جو ہے سابون کاٹ لی ہے اور ان کو کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے جو ہے رکھ لیں اور یہ جو باقی کا چورا بچا ہے اس کو میں اپنے برطن ہونے والے سابون کے پیالے میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہوں ٹیپ نمبر ٹو اور ٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آج کل مہنگائی کے ساتھ صدنا پیسے موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور چیزیں سکرتی جا رہی ہیں تو اس کا اندازہ جھاڑو سے بھی لگا لیئے دو ستہ روپے کی جھاڑو ہے لیکن جھاڑو کا حال حیوال دیکھا اور صرف تین دن ہوئے اس کو لائے بے مجھے اور میں نے تین دن اس کو لگایا اور اس کا حشر دیکھنے کے اس کے نا تینکیں نکلنا شروع ہو گئے اور اوپر جو اس پہ کاغذ کا ریپ ہوا ہوتا ہے وہ سارا کھل گیا ہے یعنی کہ جھاڑو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے جب جھاڑو لگاؤں نا تو تینکیں نکلتے جاتے ہیں اور نا مزہ نہیں آتا جھاڑو دینے میں تو اس جھاڑو کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے میں یہ ٹیپ کا استعمال کروں گی اس ٹیپ کو اچھی طرح سے ہم پوری جھاڑو پہ ریپ کر دیں گے تاکہ جب ہم جھاڑو لگانے کھڑے ہوں تو جھاڑو ایک جگہ اکھٹا ہو ہمارے ہاتھ سے تینکیں بھی نہ نکلیں اور صفائی بھی اچھی ہو جائے تو یہ میرے پاس ماسکنگ ٹیپ رکھا تھا اب میں اس کو پوری اچھی طریقے سے جھاڑو کے اوپر لیپیٹ رہی ہوں تاکہ جھاڑو میری مضبوط ہو جائے اور کیونکہ جھاڑو ایسی چیزیں کہ ہم جھاڑو بار بار تو خریدتے نہیں مطلب مہینے کے ساتھ ہی اگر مہینے میں خراب ہو جائے تو جب ہی جا کے لیتے ہیں احسانی کہ ہر ہفتے جھاڑو کو تبدیل کر رہے ہیں تو اس لئے ذرا سے آپ کی محنت سے جھاڑو کو سیکیور کر سکتے ہیں اور اسے لمبے عرصے تک چلا سکتے ہیں اور یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حسان بنا سکتے ہیں روز صفائی ہماری روزی ہوتی ہے تو اس لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب میں نے دیکھے ٹیپ پورا چڑھا دیا اور اس کو ہاتھ سے اچھی طریقے سے دھوڑا سا پریس کر دیں گے دبا دیں گے تاکہ ٹیپ اچھی طریقے سے جھاڑو پر بیٹ جائے اور جھاڑو جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور ساتھی اگر آپ کو ہیئر کٹنگ کا شوق ہے تو اب یہ سکلز اپنے جھاڑو پر ازما سکتے ہیں کہ تھوڑا سی اس کی ٹریمنگ کر دیں تاکہ کچھر اچھی طریقے سے نکل جائے اور جھاڑو میں آسانی ہو جائے میں ضرور اس طرح سے جھاڑو کے جو بال ہوتے ہیں سیرے کے وہ ضرور کاٹتی ہوں تو ہے اگر فائدہ من ٹیپ تو مجھے ضرور بتائیے گا اب آتے ہیں اپنی ٹیپ نمبر تھری پر یہ ہمارے گھر میں کدو کش جو کہ ہماری روزمرہ کے کچن کے کاموں میں بہت کام آتا ہے کیونکہ ہر چیز تو ہم مشین میں نہیں پیستے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں گریٹ کرنی پڑتی یعنی یہ کدو کش تو اکثر ہو بیشتے ہیں اس سے ہاتھ اور ناخن بہت بری طرح زخمی ہوتے اور جب وہ ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جب کھال اور ناخن نکلتا ہے تو وہ جڑ سے جو نکلتا ہے تو بہت ہی تکلیف دو ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ میں نے اس کو جو ہے ٹھہلی پنا دی اور ٹھہلی پنا کے اوپر سے اس طرح سے نا انگلی میں نوڈ لگا لیں تاکہ یہ ٹھہلی سکڑے اور بار بار پریشانی کا بائس نہ بنے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ لیسن اس کو لیسن کو میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا کدو کش کریوں اگر آپ کو چاپ کی صورت میں چاہیے چاپنگ جیسے نا کیونکہ پیسنا تو پھر مشین میں ہی پڑتا ہے لیکن اگر آپ کو چاپ ٹائپ کا چاہیے کہ آپ نے چاپنگ کرنی ہے تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ یہ اس طرح سے موٹا موٹا آپ کا جو ہے اس پہ کدو کش ہو جائے گا اور آپ کی جو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ بھی محفوظ رہیں گے تو یہ بھی فائدہ منٹ ٹپ ہے اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی اب ہم آتے ہیں ٹپ نمبر فور پہ اور یہ ٹپ ایسی ہے کہ بس اس کو تو شاید میں بولتی ہوں کہ بہت ہی امپورٹن ٹپ ہے یہ کیونکہ ٹوٹ پیس جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کو نینچے سے نکالنا ٹیوب سے ایک بہت بڑا محرلہ ہوتا ہے اور بچے تو بلکل بھی بس سمجھتے کہ ختم ہو گیا تو وہ تو یوز ہی نہیں کرتے لیکن ہم مدرز جنہوں نے گھر کی گروسری اور بجٹ چلانا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ ٹیوب کو پھر ہم بیلن کی مدد سے اس طرح سے تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور سارا جو ہمارا پیسٹ ہے وہ ٹیوب کے ٹپ پہ آ جائے گا اور ہمارے لئے بہت ایزی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں آرام سے سارا نکل رہا ہے تو یہ بھی بڑی فائدہ من ٹپ ہے آپ مجھے اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا اب ہم آتے ہیں اپنی لاسٹ ٹپ کی طرف اور یہ ہے ٹپ نمبر فائیف ہر وقت ہمارے پاس ململ کے کپڑے یا اس طرح کے کپڑے موجود نہیں ہوتے جو ہم استعمال کر سکے جیسے کبھی ہمیں پلاو بنانا ہے یا ہمیں بریانی میں کوئی کھڑا مسالہ ڈالنا ہے تو اس کے لئے بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ اگر کھلا ڈالو موہ میں آئے تو بچے اور کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جو بہت چرچر کرتے ہیں کہ ہمارے موہ میں الائچی آگئے کالی مرچ آگیا دھنیا آگیا یہ زیرہ آگیا اس طرح سے تو ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لئے کہ ہمارا کام بھی آسان ہو جائے ہمارے کھانے میں ذائقہ بھی آج اور کسی کے لئے پریشانی کا باعث بھی نہ بنے اور سب مزے سے کھا لیں تو یہ آج کل کی نا اس طرح کی نا تھیلیے شاپرز بہت چل رہے ہیں تو اس سے آپ کیا کریں کہ یہ جو میں نے کٹا ہے نا اس ہینڈل اس ہینڈل کو پہلے تو آپ جو ہے نا ایک سٹرپس کی شکل میں کٹ لیں اور یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ یہ کس کام آئے گا پہلے تو آپ اس کو ایک سٹرپ کی شکل میں کٹ کے سائیڈ میں رکھ دیں اب جو ہے نا ہم اس کا کٹیں گے ایک چکور سا کپڑا اور یہ جو ہے نا کپڑے نوما تھیلی ہوتی ہے اور بہت یوسفول ہوتی ہے اور یہ تو میں خیر پوٹلی بنانے کے اس میں پرپس کیلئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے لیکن اگر اس کو ایک پرپس کیلئے اور بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جیسے کبھی کبھی نل میں کچرا آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو نل کے ٹپ پہ بھی بان کے ربر بینڈ سے یا کسی ایسے اسے ربر سے بان کے سیکیور کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے نل سے کچرا جو ہے روک دے گا اور آپ کو ساف پانی جو ہے وہ مل جائے گا تو خیر یہ بہرحال آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو یوس کرتے ہیں لیکن میں اس کو پوٹلی کے لئے یوس کر رہی ہوں ابھی میں نے چکور کپڑا کاٹ لیا ہے اور اس میں جو ہے میں پلاو بنانے کے لئے اس کے اندر ڈالوں گی یہ سوف اور دھنیا جو ہے میں نے پیالے میں نکال کے رکھا ہوا ہے اس کو میں نے اس میں ڈالا اور اس کو جو ہے چاروں طرف سے فول کر کے اس کی پوٹلی سے بنا لی اور اب وہ جو سٹریپ ہم نے کاٹی تھی نا اس سٹریپ سے اس کو نوڈ لگا دیں گے پہلے اس کو اچھی طریقے سے گھوما کے بلکل سیکیور باندیں گے تاکہ یہ کھولے اور ہمارے جو یخنی اس کے اندر پھیلے اور ایک اچھی ٹائٹ سیس میں نوڈ لگا کے ایک سے دو نوڈ لگائیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے پکا مضبوط ہو جائے اور اس کے بعد اس کو اپنے کھانے میں ڈال دیں تو اس کے ذائقہ بھی نکل جائے گا اور اس سے کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ کھانے میں کسی کے موں میں تو آج آپ کے ساتھ یہ کچن کی پانچ ٹپ میں نے شیئر کی ہیں امید آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہوں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری چینل پر لائک سبسکر بھی اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ